نمسکار کسان بھائیو یہ کہیں نہ کہیں ہم آپ کو دکھائیں کہ کس طریقے سے دیکھے گا یہ جو اس کی چوٹی ہے یہ کافی سوک چکی ہے اور اوپر نہیں بڑھ رہی ہے اسی کے یہ لگ بھگ ہر جگہ یہی بیماری آ رہی ہے جس کے اپچار کے لئے کسان بھائیو کو اس کے لئے کچھ نہ کچھ اسپری یا نیچے ڈالنا ہوگا اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طریقے سے آپ اپنے جوار کو بچا سکتے ہیں جہاں آپ کو دکھائیں یہ کسان بھائیو اس کو دیکھیں کس طریقے سے ریٹمنٹ کر رہے ہیں بہت زیادہ فورا اسپری مسین کا ہے بینٹری والی مسین ہے اور ہم ان سے بھی بات کریں گے آخر کار کیا اس میں کمی تھی کیا کیا انہوں نے ڈالا اور کیا انہوں نے ملایا کہ جس کے کارن اس میں کیڑا آ گیا ہے چلتے ہیں نمسکار جی ٹھیک ہو بھائی آج یہ آپ نے جوار بھائی اس میں تو آج کس چیز کی سپری کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے جی اس پر کیڑا آ گیا جی کیڑا تو آپ نے کب جوار بھائی تھی کتنے دن کی ہوگی تو کیڑا مطلب آپ نے کیسے دیکھا کیا کیڑا آ رہا سکتے ہیں جب آپ نے یہ بھائی تھی پرموت بھائی اس میں آپ نے کیا کیا ڈالا تھا اور کتنے جوار اس میں ڈال لیا ہے کتنے بھگے میں ہے یہ اندار سے آسا ہوگا پونک بھگا جی اس میں پانچ بھگے پانچ کلو جوار گیا چھوڑ پانچ کلو جوار تو بہت اچھا ہے بڑی ساندار جمری لیکن بہت سے مہا کوئی دوائی ڈال لیا ہے ڈی اپی ڈال لیا ہے ڈی اپی ڈال لیا ہے آپ نے کر دیا اب کونسی دوائی کر رہے ہیں پروفیکس ٹھیک ہے دیکھیں کسان بھائیو یہ بھائی کی ٹویل ہے اور یہاں سے یہ پانی بھر رہے ہیں اور ہم آپ کو دکھائیں کس دوائی کا یہ جو پریوگ کر رہے ہیں یہ پروفیکس سپر ہے اور اس میں جو سالٹ ہے کسان بھائیو وہ پروفینا فورس چالیس پرسنٹ سائپر میتھن چار پرسنٹ اسی میں ہے اور اسی کے ساتھ انہوں نے ایک اسٹیکر لگا رکھا ہے تاکہ موسم آج کل بہت خراب چل رہا ہے لگاتار باریس ہو رہی ہیں دو چار گھنٹے میں کئی نہ کئی بوندہ باندھی ہوتی ہے اس کے لیے جو اسٹیکر ہوتا ہے کسان بھائیو یہ اسٹیکر لگ بگ جو ہم اسپری کرتے ہیں اسٹیکر ڈال کے جو ہم اسپری کرتے ہیں اس میں یہ جو دوائی ہوتی ہے ہماری اس کو چپکا دیتا ہے لگ بگ ایک یا دو گھنٹے بعد اگر کوئی باریس نہیں ہوتی ہے تو اس کے بعد یہ جو اسٹیکر کے ساتھ ہم نے دوائی لگائی اور جو ہمارا پودہ ہوتا ہے یہ اس کو اوبجرب کر لیتا ہے یعنی کہ گرہن کر لیتا ہے اس کے بعد باریس کا اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا پھر بھی اسٹیکر ہماری دوائی کام کرتی ہے اور دیکھے گا کسان بھائیو اور اس کے بعد کسان بھائیو دیکھے گا کہیں نہ کہیں ابھی چھوٹی ہی کمی کسان بھائی کر رہے ہیں تو بھائی صاحب پرمو جی یہ دوائی آپ کو کس نے بتائی کہ آپ نے خود لائے دوگندہ نہ بتائی اس کے ساتھ آپ کہیں نہ کہیں چھوٹا سا تھائی موکسم لگا لیتے جو رش چوسک ہوتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں کیڑا اور رش چوسک کی بھی ماتر آتی ہے تو اور اچھی پاورفول ہو جاتی ہے لیکن کسان بھائیو اچھے کس طریقے سے کتنی ایک ٹنکی میں ایک سے اچھی ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملے گی اور اسی کے ساتھ آپ دیکھ رہے تھے کلدیب کے ساتھ کھیتی کسان کی بات میں آج جو کیڑا ہمارے کھیتوں میں آ رہا ہے اس کے نیوارن ہے تو سمسچے کا سمدان اسی کے ساتھ سبھی کسان بھائیو کو نمسکار موسیقی موسیقی